پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ تاہر القادری وطن واپس پہنچ گئے تاہر القادری ترکش پرواز ٹی کے ساتھ ایک چار کے ذریعے لاہور پہنچے کارکنان کی بڑی تعداد نے ائرپورٹ پر استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی سن ہے موڈل ٹاؤن عمران خان اور حکومت کے لیے پہلا ٹیسٹ ہے بیگم کلسوم نواز کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں سربراہ عوامی تحریک کی میڈیا سے گفتے ہیں نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری صبح وزیر میاں اسلم اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات محرم الحرام کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفس میں مانیٹرین سیل قائم تین ایس پیز مختلف اوقات میں جلوسوں کو مانیٹر کریں گے حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بودھ ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگریٹ مہنگے اٹھارہ سو سی سی گاریوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بنگ گرا دیا گھریلو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپیل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں غریبوں کو سہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا خوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رقن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشن کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا 22 کروڑ عوام میں صرف 7 لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہر خاکان عباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا روڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی عربوں روپے لٹا دیے گئے توانائی کے شعبے میں 9 عرب روپے واجب رعدہ ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختلف مہموں کے اجلاس سے خطاب افسران کو سو روزہ پلین پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایت جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر زماعت اسلامی سراج الحقہ بنصورہ میں کنونشن سے خطاب برطانی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شوگوں میں تاب ان بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیف پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلاقہ بھی دورہ ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیسن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکمت نے پنجاب پولیس ری فارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خار ناصر خان دورانی کمیشن کے سربراہ مقرر میکمہ داخلہ پنجاب نے تایوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا موڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کار روائی موٹسائیکل اور کار چوری میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھاریس موٹسائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے بارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت جرائیم پس اپراد بیل اگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لفرد واحد کارونی سمناباد لیٹن روڈ لاری اڈڈا ٹاؤنشپ میں شہری لٹ گئے ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز اور تلائی زیوراب سے محروم سبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مبشر جاوید نظر انداز عبداللویم خان نے میٹرو فلیٹن کارپریشن کے افسران کا اجلاف گلا لیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین باگزار کرائی کتنے پلازے مسمار ہوئے وزیر بلدیات دیں تفصیلات مانگ لیں میرے بغیر ماتحہ تفسران کا اجلاف سمجھ سے بالاتر ہے میر لاہور کا شکوہ اور ان سرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیف سی ٹی اتھارٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے سٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپو پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز سابق اولمپین نبی دالم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ شوکوز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکرٹری پی ایچ ایف کو رات پونے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہواکی کی عزت کی بہالی کا سوال ہے کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لوٹس کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی اور ایشیا کپ کا محاذ روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا موسیقی